اَوْزِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّحِعِ وَالْعَلَيْمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ الرَّقِمِ وَالْفَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيْمِ وَسْسَلَاةُ وَسْلَامُ عَلَى مُحْمْ عَلَىٰ وَلَىٰ عَلَهِ مِسَلِمِ انشاءاللہ آج میں سورہ احسار کے حقور نمبر تین اور چار کا مثالہ احساس ہے لیکن اس سے پہلے تو پچھلے ہفتے ہم نے پہلے دور کو مڑے تھے پونٹ ایک مصر کا کلاس ہے سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نفس واحدہ سے تقلیق لیا جس کی بنا پہ ہم سب آپس میں رشتے دار ہیں اور ہر ایک کے دوسرے قروب تھے اسی وجہ سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکامات کے بارے میں محتاط رضی تیار کرنے کا حکم دیا ہے وہیں پہ ہم سب کو باہنی رشتوں کے تقدس اور صلح رہنی کی تقلیق کیے دوسری بات یتین کے سر پہ کسی کا ہاتھ دنیا ہے اس کے حقوق کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کا بیم لبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی احکامات دنیا ہے اس کے اچھی پرورش کاریک ہے جبکہ مالی یتین کو نجاز طور پہ کھانے والا سخت صدا کا مستحق ہے دوسری بات وہ تمام معاملات جن کا اقل انسانی انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ نے کمال مربانی سے ان تمام معاملات کے بارے میں اپنے احکامات پر امار دیں اور ان پر عمل درامت معاشرے میں عمل سکو اور بھائی چاہ رہے ہیں جبکہ ان اخلاف بڑھ دیں معاشرے میں بد امنی اور پسار کا باعث بھائی جاتا ہے اور انہی میں سے ایک معاملہ دیا وہ میراس کی تقسیم ہے چوتھی بات والدین اور قریبی رشتہ داروں کی میراس میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہیں دوسرے رکو میں مجھ سے حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کے اس قانون کی وضا فرمائی گئے اور ان تمام حالات اور واقعات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ میراس کی تقسیم سے پہلے مرنے والے کی رسیت پر عمل کیا دے یا اگر اس کے ذمہ کو کرسا تو پہلے وہ ادا کیا جائے اور اس کے بعد ترکے کی تقسیم کی جائے پانچویں بات میراس کا یہ قائد و ذوابت اللہ تعالیٰ نے ناظر کیا ہے اور اس لئے ربی اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر مطابق عمل کرنا فلا جبکہ اس کے اخلاف پر دیں دکھ، مصیبتوں، تکلیفوں اور احانت کا سبب من جاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو خیل قرآن اکریم کا صحیح مفہم عطا فرمائیں آئیے مطالعہ قرآن کا آغاف کرتے ہیں سورہ انیسہ رکو نمبر تین اور چار جو کہ آیات پاندہ سے پچس پہ مفہم کرتے ہیں بسم اللہ رحمہ 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 واللہ تین یا تین الفہ شاتہ من سائکم جو فہاشی کا انتقاب کریں تمہاری مضمان سے فستہ شدو علیہ امہ آرباتہ من پر تو لو ان پر چار گواہ اپنے سے پنشاہدو کام سے پوک ہونا پوک ہو جود تو اگر وہ شہادت دے دیں تو پبان کر دو انہیں گھروں میں حتی یا تفاہم موتو اور یا جلاللہ لہم سمیلہ حتی کہ فوت کر دے انہیں موت یا کر دے اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کوئی اور سمیلہ تو ایک انڈالائی لفظ ہے فام سے پوک ہونا مساک سے بنا تو رکے رکھیں تھام کر رکھیں اب یاد کریں کہ اس سے پچھلے رکو کا فاطمہ اس بات پر ہوا تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آئیت کردہ فرائیت کی پبندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک جنت کا سامان دادا کر دے گا جبکہ جو کوئی ظلم اور زیادتی کر کے احکاماتِ علیہ کی منا فرمانی کرے گا اس کی حدود سے تجاوز کرے گا تو پھر وہ قانون کے مطابق سزا کا مصطحق ہو جائے گا ان آیات میں بھی اُمی معاشرتی قوارین کا تسلسل جانی ہے آیت نمبر پندرہ کے مطابق اور اگر نسوا میں سے بھی اُمی معاشرتی قوارین کا گھون اور ان کے اس فیل پر چھار آدمی دوائی دیں تو پھر انہیں گھروں میں پابند کر دیا جائے یہاں تک کہ انہیں موت آدے یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے اپنے قانون کے مطابق کوئی اور راہ نکال دے اور جو دو تم میں سے اعتقاب کر اس کا تو اعزادوں ان دونوں کو پھر انتابا واسلا فارضو قرحما پس اگر وہ توبہ کر لے اور اصلا کر لے تو اراز کرو ان سے ان اللہ کانا طباب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے کہ نمت توبہ تول اللہ لِلَّذِينَ يَا مَلُنَ السُّوَ بِجَخَلَتَ اللہ تعالیٰ پر ہے توبہ قبول فرمانے ہیں صرف ان کی جو برائی کر لیتے ہیں جہل کے حدہ سے سُمَّا يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِنْ فَا اُلَائِتَا يَتُوبُ اللَّهُ وَالِكُنْ پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلد سے تو یہی ہیں جن پر توجہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَقَانَ اللَّهُ عَلِي مَنْ حَكِيمًا اللہ تعالیٰ علم والا خدمت والا ہے اللہ تعالیٰ یہ اللہ ذی کا جمع ہے لگ دو فَعَذُوْهُمَا تو عذیت دو یا ستاؤنیٰ فَآرِجِ مُوْ پھیر لو سر پر نظر کرو ان کی جان چھوڑ دو تو انجوا بڑھے ہیں تو انجوا بڑھے ہیں تو تبوہ بڑھ متوجہ ہونے والا توبہ قبول کرنے والا بجہارت ہے نادانی سے ناباقشیت کی وجہ بکار آف اِل مرد اگر نوجوان مرد یا خواتین بے آجائی کا اعتقام کریں تو ان کو آر ڈلائی جائے ان کو تعدیری سزا دی جائے اگر وہ توبہ کر لیں اور ان آوال درست کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دیں آیت نمبر سترہ کے مطابق توبہ ان لوگوں کی ہی قبول ہوتی ہے جو جہالت یعنی قانون سے ناباقشیت کی وجہ سے وہ غلط کام کر لیتے ہیں اور جب انہیں اس کا علم ہوتا ہے تو فول توبہ کرتے ہیں جیسا کہ سورہ محل آیت نمبر ایک سو انیس میں اشارت ہے پھر بے شک آپ کا رفت ان لوگوں کے لیے جو برے عمل کر لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے پھر توبہ کر لیتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں بیشد آپ کا رفت اس کے بعد جبور الرحیم ہے والائِسَتِتَوْبَةِ لَلَّذِينَا يَبُونَ سَيِّاد کا اور نہیں ہے توبہ ان کے لیے جو کیے جاتے ہیں بروائیاں حتی جب آگ کھڑی ہوتے ہیں میں سے کسی کے موت وہ کہتا ہے میں نے توبہ کیا اور نہ ہو جو مر جائیں اور وہ کفار ہیں یہیں ہیں تیار کر رکھا ہے عمران کے لئے عذاب انا ہوتا ہے اب قانون علیہ کے مطابق توبہ کا وقت نظر موت سے پہنے پہنے ہے تاکہ توبہ کرنے والا اپنے عمل سے اس کا ثبوت مہیا کھڑ دے لیکن بولو جب موت سامنے آگ کھڑی ہو تو یہ کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں جبکہ ساری زندگی لگہ دار درائیں ہی کرتے رہے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتا اس طرح جو لوگ حالتے کفر میں ہی مار جائیں گے ان سب کے لئے یہ علامہ عذاب ہے یا ایلہ دین آمانو لا جہل لکم ان تار سنے سا آپ کرھا اے ایمان والوں نہیں احلال تمہارے لئے یہ وارث بنجے اور اوٹن کے کرھا اور نا آرے آو ان کے تاکہ لے لو جو کچھ تم نے دیا تھا انہی الہی یاتین آبے فاہن فی مبیئنا اللہ یہ فوق صریف حاش کریں وعاشروہن بالمعروف اور نواشت اختیار کرو ان سے اچھے طریقے کے ساتھ بس اگر تمہیں کراہت سے تو ہو سکتا ہے تم کراہت کرو کسی شے سے اور رکھ دیو اللہ تعالیٰ اس میں خیر کسی تاز ہو لو ہونے ان کے لئے رکافٹیں کھڑے کرو ہنڈر گا اور کنسٹرین کرو لتاز حبو تاکہ تم لے لو مبیچینا کھل رنکل آشروہ ہونا ان سے اچھا برتاؤ کرو ان سے بخوبی گجران کرو پہ آسا ممکن ہے پرہپس اپنے آبا کی خواتین کے مال کا زبردستی وارث بننا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ان کو شادی سے روکنا تاکہ جو مال تمہارے آبا نے ان کو دیا ہے وہ ان سے بسلوم کرنا اللہ یہ تو ان نے پہاشی کا کوئی ایسا کام کیا ہو اور اس پر چار مردوں نے بھائی دی جیسا کہ آیت نمبر پاندہ میں شادی ہے اور اگر تمہارا ان خواتین کے ساتھ کوئی جائز رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ حسن معاشرت سے رکھو اور یاد رکھو اگر کسی مسلحت کے تحت تو ان سے رشتہ تو جوڑ لیا ہے لیکن تم ان سے قراہت کرتے ہو ہو سکتا ہے تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بنائی کا کثیر سامان رکھتے ہو یاد رکھو تمہارا علم بہت معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لا معلوم ہے اگر تم بدلنے کا ارادہ کرو زوج کی جگہ زوج کا اور تم دے چکے ہمیں سے ایک کوئی ڈھیروں تو نہ لو اس میں سے کوئی ڈھیروں کیا تم لو گئیں اس سے بختان لگا کے اور سریعن گناہ سے استبدالہ بدلنے ایک کو چھوڑ کر اس کی جگہ کوئی اون لیا کنتارہ ایک ڈھیر ہی اب اس صورت میں تم پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو اور تم نے پہلی کو بہت سارا مال بے طور محب دے دیا ہے یہ جاہز نہیں ہے کہ تم اس پہ کوئی بختان لگا کے یا ظلم اور زیادتی کر کے یہ مال واپس لے اسلام سے قبل عرب میں یہ رواش تھا کہ اکثر لوگ جب اپنی بیویوں کو علاہدہ کرتے تو نہ عورت کو حق مہر دیتے اور نہ انہیں خوش اگلوی سے رکھ سکھ کر دے اور عورت بے یاروں مردگاہ ہو جاتی اور اس کا کوئی بھی پرسانحال نہ ہو اسلام نے چاہ عورت کو دیپر بیشمار حقوق سے نوازا وہاں اس کے لئے حق مہر کو ایک باز آفتہ طور پر قانون بننا ہے اس قانون کے روح سے حق مہر کا بنیادی مقصد بیوی کو مانلی تحافظ دے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مہر کی مقدار کے حوالے سے کنتار قلب استعمال کیا ہے جس کے لغی میں ایک ڈھیر ہے جسے ہر قیمت کے ادا کرنا فرض ہے اور اس میں کسی ہیلے کی بجائش نہیں ہے مہر کی رقم کو دو حیثوں میں تقسیب کیا جا سکتا ہے اگر مہر موجل پیول آن ڈیماند اس کے طلب کرنے پر شور اس خاتون کو ادا نہیں کرتا تو اس صورت میں وہ خاتون حقوق کے ذوزیت ادا کرنے کے مکار کر سکتی ہے بلکہ شور سے علایدہ بھی ہو سکتا ہے تلوہ اسلام سے پہلے لوگ دوسرے مال کی طرح اپنے مرحوم رشتے داروں کی بیویوں کے وارث بن جاتے ہیں اگر چاہتے تو انہیں بغیر حق مہر کے اپنی ذوزیت میں رکھتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور ان سے حق مہر وصول کر لیتے یا پھر وہ عورت کو قید کر دے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آن کو نے بڑسر ممبر فرمایا عورتوں کا مہر زیادہ نہ رکھو اس پہ ایک عورت نے کھڑے ہو کے کہا اے ابن خطاب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو اس پہ حضرت عمر المومنین نے فرمایا اے عمر تم سے ہر شخص زیادہ سمجھتا ہے تو لوگوں posting چاہتے ہیں سید رعضور", نبی کریم"... کی ذو جی is مظلمہ خدرجہ�.ہ کا مہر پانچست دی مت جوے حضرت عمر کا مہر چارشت دی مت غرید حبیبہ میر، مہر چعار سونسا سوڑہ مہر چارشت دی مت اس دور میں ایک اونٹ کی قیمت ہے ایک اچھے اونٹ کی قیمت ہے تقریباً چار سو جرم اور یاد رکھیں اونٹ اردوں کے لئے محض کو دودھ یا گوشت کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ ایک سرائی جہاز کی حسیت رکھتا ہے پر کیسے لے سکتے ہو ان سے جب تم فیض اٹھا چکے ہو ایک چیسرے سے اور وہ لے چکی ہیں تو ان سے ایک پیمان پختہ اور مت نکا کرو جن خواتین سے نکاح کیا تھا تمہارے آباں نے مگر جو پہلے ہو جو کہا یہ فوش ہکارت انگیز اور بلیڈے بشے افزا صوبت کر چکے ایک دوسرے سے فیض یاف ہو چکے ایک دوسرے تک پونٹ چکے مکتن مکتن پر یادی طور پر کتھی شخص کے خلاف سخت ناپسند عزتگی جو برے کاموں کا عادی ہو اس سے قابل مزمہ اور نفت بیزاری کا مقین ہے وہ بہنی کرتا ہے آیتر ملکیس میں اس بات پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم حق مہر کو کیوں نہ جائے سمجھتے ہو جبکہ تم ان کے ساتھ ہم بشری کر چکے ہو اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا پر تم نے یہ رشتہ قائم دیا اس لئے ان کے ساتھ صوبی اور خوصن معاشر کے ساتھ ہوں ورنہ قانون کے مطابق انتعالہ ہمڈی کیا ہے آیت نمبر بائیس اور اس کے بعد کی چاند آیات میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی غرمت کی وضاع فرمائی جن کے مطابق سب سے پہلی بات اپنے آبا کی عوقتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے عبا میں باپ، دادا، چچا اور تایا یہ سباپ ہیں بھارا دور جہلیت میں جو ہو چکا تو ہو چکا لیکن یاد رکھو یہ چیز بے حیائی، ہکارت اور بد ترین پر بشک حرمت علیکم امہاتکو و بناتوکو و خواتکو و امماتکو و خلاتکو حرام ہے تمہاری ماں، تمہاری بیٹیاں، بہینیں، پھکیاں اور خلائیں و بناتو آخے، و بناتو اختے، و مہاتوکو ملتی ارزاناکم، و خواتکو منا رضااتے، و مہاتو نسائکو اور بھائی کی بیٹیاں، اور بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری مائیں، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری رضائی بہنیں، اور تمہاری خواتین کی مائیں فَرَبَاَيْا عباكم اللَّاتِ فِي خُجُورَكُم مِنَّسْااِكُم اللَّاتِ دَخَالتُم بَهِمْنِ اور تمہاری ری بے بائیں، جو پلی بڑی ہے، تمہاری بہنوں میں، ان بیویوں سے جنتے تم مقاربت کر چکے ہیں، فَاِلنم تَقُورُوبَا دَخَالتُم بَهِمْنَّ فَلَا جُنَاح عَلَأِنِكُم اگر مہیں کی ضمن مقربدین سے تو نہیں کوئی مضائم کارتی ہیں۔ بنا تو آخر بتیجیاں اور فیام بھائی کی بیٹیوں کو بتیجیاں جاتی ہیں، برادر سکار ہیں۔ بنا تو اخت بھانچیاں سے بہن کی بیٹیوں ہیں۔ رباء ابکم بیوی کی وہ لڑکیاں جو پہلے خامن سے ہوں اور آپ کی ہی گود میں آپ کے ہی گھر میں پری بری ہیں۔ پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا جو عباء سے عباء نے جن سے شادی کیا ہے۔ اور دوسرا آ رہا ہے وہ تمام نصبی رشتے شادی کے لیے حرام ہیں۔ تمام نصبی رشتے شادی کے لیے حرام ہیں۔ ان میں مائیں، سگی مائیں، بیٹیاں، بہینیں، کپیاں، کھالائیں، بھانجیاں اور بتیجیاں شامر ہیں۔ تیسرے نمبر پہ رضائی ماں اور جو دوسری بہنیں ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ بیویوں کو مائیں یعنی تمہاری سانس میں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ اور پانچوے نمبر پہ تمہاری وہ بیوی ہیں جن کے ساتھ تم مباشرد کر چکے ہیں۔ اور ان کی پہلے حکاموں سے وہ جو بیٹیاں ہیں جن کی تم نے خود پرورش کی ہے۔ وہ بھی شادی کے لیے حرام ہیں۔ ہاں، اگر آپ ان کے ساتھ مباشر نہیں کی تو ان کی بیٹیوں سے شادی کرنے میں کوئی نظائق نہیں ہے۔ اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری سلپ سے ہیں۔ اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں پر ایک ساتھ مگر جو پہلے کچھ گا۔ اللہ تعالیٰ مگرد فرمانے والا، اللہ رحم فرمانے والا، ہلا آئے لو۔ بیویاں، بیٹوں کی بیویاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں بہن، اس لحبے کو، تمہارے پوشت سے، تمہارے سلپ سے۔ یہ جمع کے سیگاہ ہے، جو روئے ہیں۔ اب چھڑے نمبر پہ تمہارے سلپی، یعنی تمہارے سجھے بیٹوں کی بیویاں، تمہارے بہن ہیں، وہ بھی تم کے حرام ہیں۔ اور ساتھویں، دو بہنوں کو ایک ساتھ بند میں لکاہ میں بکھلو، یہ بھی حرام ہے۔ مگر جو دور جولیت میں ہو چکا، تو ہو چکا، اب اگر کسی نے اس وقت سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ لکم الرحیم ہے۔ فَالْمُخْسَنَاتُمْ مِنَنْمِسَوَائِ اللَّهَ مَعْمَالَكَتْ اَعْمَانَكُمْ، کِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور بندن والی خواتین سے مگر جو ملدیت زمین ہو جائیں تمہارے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نقیم کے۔ وَحِلَّ لَكُمْ مَا بَرَا اَذْعَلِكْ مَانْتَبْتَعُوْ بِا مَوَالِكُمْ مُخْسِنِنَا وَغَائِرَ مُسَافِحِنِ اور حلال ہے تمہارے لئے جن کے سوا ہیں کہ حاصل کرو انہیں اپنے اموال سے حصار میں لانے کو اور انہ کے مست کی نکالنے کو۔ فَوَسْتَمْتَا تُمْ بِحِی مِنْهُنَّ فَاتُوْهُنَّ عُضُورَهُنَّ فَرِيزَ پس ان میں سے جن سے تم نے تمتو کی وعدا کرو انہیں ان کا حق فرض کرتا۔ وَلَا جُنَاحَ لَيْكَمْ فِي مَا تَرَا سَائِكُمْ بِحِی مِنِ بَادِ الفَرِيزَ اور نہیں کچھ مزائکہ تم پہ باہمی رضا مندی میں بات فرض ٹھہرانے کی۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِمًا خَفْرِيزَ بِشِمْ اللَّهِ تعالیٰ اِذن والا حکمت والا ہے۔ اس لفظ پر گوھر کیجئے الْبُخْسَنَاتِ اس کا رونٹ ہے حسن کے سوانت نور حسن جو حسار میں داخل ہیں جن میں چادر اور چاد جواری کا تحفظ ملا ہو۔ حسن کا اصل میں نہیں ایک حسار یعنی قلعے میں داخل ہونے کے ہیں۔ اور یہ لفظ مُخْسِلِ پیرائے میں اس رکوع میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن بنیادی معنی سب میں ایک ہی ہے۔ دوسرا انڈرلائن لفظ ہے مُخْسِنِ یہ جنسی اخلاص کی وہ شکل جس میں نقا کے تمام حدود و حقوق، فرائز اور غرض و غائد کو منہوز درخواب کر رکھا۔ مُصفِحِن، صفحہ، صفحہ کا لفظ نہیں معنی ہوتا ہے بہا دیا نکا۔ یعنی وہ جنسی اختلاف جس میں مُخْسِنین کی شکل نہیں ہے۔ حجورہ ہونا تو ان کی حجرتیں، ان کا حق دیر برائیڈل دیتا ہے۔ آٹھویں نمبر پہ جو چیز حرام ہے وہ ہے شور والے عورت ہے۔ سوائے اس کے جو شرعی طور پہ تمہاری مملوک کھوچیں اور قوانین ربی کو تہم خلاب ہوتی ہیں۔ اب دن رشتوں کی حرمہ آیت نمبر بائیس اور تئیس میں وہ اس آیت کے شروع میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام خواتین جسار قوانین ربی کے تہر شادی کرنا جائز ہے۔ اور اس عدربادی رشتے کا مقصد افضائش نسل ہے۔ نہ کہ شوانی لذار کا حصول ہے۔ شادی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حق مہر دینا فرض کر دیا ہے۔ حق مہر متین ہو جانے کے بعد بہمی رضا مندی کے ساتھ اس میں کمی بیشی کی جاہ سکتا ہے۔ وَمَلَّمْ يَسْتَتَ مِنْكُمْ تَوْلَمْ اَنْ جَنْكَهَا الْمُحْسَنَاتِ الْمُومِنَاتِ اور جو کہ نہیں رکھتا تم میں سے گدیائش نکا کرنے کی محسن مومنات سے۔ وَمِنْ مَا مَالَكَتْ اَعْمَانَكُمْ مِنْ خَتَجَاتِكُمْ الْمُومِنَاتِ تو ان سے جو تمہاری ملکیتیں جمیر ہیں۔ نوجوان مومنات اور اللہ تعالی کو خوب علم ہے تمہارے ایمان کا۔ تم ایک دوسرے سے ہو۔ فَنْكَهُوْنَامْ بَإِسْنِ اَحْلِهِنَّا وَآَتُوْهُنَّا عُجُورَهُنَا بِالْمَعْرُومِ سو نکاہ کرو ان سے ان کے اہل کی اجازت سے۔ اور دو انہیں ان کے حق حسب دستی میں۔ مُسَنَاتِنِ بَائِرَ مُشَافِعَاتِنِ وَلَا مُقَافِدَاتِكُمْ بندر میں رہنے والی ہیں۔ نہ کہ مستی اکال میں اور نہ چھپی جاریاں کرنے والی ہیں۔ تولا، گنیش، بقدور، المخصر، حسار میں تافر، خاندانی جنہیں تحفظ حاصل ہے۔ فَتْعَاتِكُمْ ہماری جوان لڑھتی ہے۔ برگر، اب کچھ مترجم حضرات ہیں۔ فَتْعَاتِكُمْ کا ترجمان لونڈی کے طور پر۔ جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم نے لونڈی کے لئے امو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ الف نیم باؤ۔ مثلا سورہ روح آیت نمبر بتیس میں امو کا لفظ غلام کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ جس کا مفہوم ہے۔ نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے اپنے صالح غلاموں اور لونڈوں سے۔ اگر وہ فقیر ہیں تو گنی کر دے گا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے صدر سے۔ اللہ تعالیٰ غصت والا فلح والا۔ تو آپ جو اندرلائیں گے تھا۔ اخدام، اخدام چوری چھپے، یاریا کرنے والے یا آشنایاں لگانے پڑیں۔ اب جس مومن مرد میں محسن خاتون سے شادی کرنے کی گزائش نہ ہو۔ تو وہ کسی مملوک مومن سے شادی کر رہا۔ اجازت رکھو تمہارے ایمان کی حالت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کھوئی اجازت کا۔ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ تم سب ایک ہی دین کے ایرپاں۔ ان خواتین سے ان سے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ۔ قائدے اور قانون کے مطابق حق مہر دے کے شادی کرو۔ اور شادی سے پہلے یہ دیکھ لو کہ ان کا کردار کیسا ہے۔ کیا وہ اس سارے نکاح میں رہنا پسند کرتی ہیں؟ کیا وہ گھر بسانا چاہتی ہیں؟ کیا وہ کسی اعلانیاں بدکاری میں مطلع نہیں ہیں؟ اور نہ ہی ان کا کوپیا آشنا ہے۔ قائد جانی ہے۔ فَاِذَا اُحْسِنَّا وَرْعَتَائِنَا بِفَحْنَةٍ فَعَلَيْهِنَّا لِسُّ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَا الْعَضَابِ تو جب وہ بندن میں بند چکی۔ تو اگر وہ اعتقاب کریں فہاشی کا، تو ان پر نصف اس سزا کا محسنات کی۔ ذَلِقَ الْمَنْخَشَرْ آنَتَ مِنْكُمْ وَانْتَسْبِرُ خَيْرُ اللَّهُمْ یہ اس کے لئے ہے۔ جسے ایک خدشہ اور کسی موشنقت میں پڑھنے پر تمہیں سے۔ اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لئے۔ وَاللَّهُ وَقِمْ حُمْ رَحِمْ وَاللَّهُمْ مَحْرَتْ فَرْمَانَهُمْ وَاللَّهُمْ رَحِمْ فَرْمَانَهُمْ اگر ایک ممروق خاتوم نکاح کے بندن میں آ جانے کے بعد، کسی فہاشی کی مرتب ہوتی ہے۔ تو اسے محسن خاتوم کی نسبت آدیس ازار دیت رہے ہیں۔ محسن یا خاندانی مومن خاتوم سے نکاح کرنے کی نجائش نہ ہونے کی وجہ سے، اگر کوئی شخص مملوق سے شادی کرتا ہے۔ تو یہ اجازت صرف اس کے لئے ہے۔ جسے نکار نہ کرنے کی وجہ سے کسی تکلیف یا غلبہ شابت کی وجہ سے گناہ میں پڑھنے کا خدشہ ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے نفس پر قابو رکھے، سبر سے کام لے، تو یہ ان کی ہاتھ میں کہیں دے جاتے ہیں۔ مقصد فلاسہ ان دونوں رکھوں پر فہاشی ایک شیطانی کام ہے۔ اور یہ بہت ساری برائی کی جڑھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی فہاشی، کہا وہ ظاہری ہو یا باطلی حرام کرا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگ کی توبہ کبھل فرماتے ہیں، جو جہالت کی وجہ سے کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، اور پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ جبکہ وہ لوگ جو بُنے کام کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو حالتِ کفر میں مر جاتے ہیں، تو ان کے لئے سرک سزا ہے۔ اپنے آباہ کی خواتین کے مال کا ضبردستی وارث بننا حلال نہیں۔ اور نہ ہی ان کو شادی سے روکنا، تاکہ جو مال تمہارے آباہ نے انہیں دیا تھا، وہ ان سے بسم کر لو۔ خواتین کیا کوئی میں سے ایک حق، حق محل، اور اس کا ایک مقصد، خواتین کو مالی تحفظ کرنا کرنا۔ شادی کی خاطر تمام نصبِ رشتے، رضائی ماں اور بہن، ساس، سگے بیٹے کی بیوی، وہ ستینی بیٹیاں جن کو آپ نے کچھ اپالا ہوئے، وہ خواتین جو کسی اور کے مقام ہیں، شادی کے لئے حرام ہیں۔ انہیں دو بہروں کو حقتِ مقامِ ایک اٹھا رکھنا نہیں تھا۔ شادی کا مقصد اور نال کا حصول ہے، نہ کہ لذاتِ نفسانی۔ ارتقابِ فحاشی پر ایک غیر محسن خاتم خزا، محسن خاتون کے نسبت آدمی۔ اللہ تعالیٰ کے حدود پابندی، صبر و استقامہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنا، سب سے بہتر ترجمات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مطابق رمائیں، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفید کریں۔ صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رحمہ وآلہ وسلم، جو سے بہترین میں جزا 폭 qued پناہ کریں مجھے اپ پانچانی دستگیم جرمید ہے مجھے اپ پانچانی دستگیم